برگیڈی ار جنجوہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ہیں سف آ رہا ہیں دونوں طرف اور کروسیڈ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوبی نے اپنے فوجیوں کا تھوڑا ٹھہر جاؤ انہوں نے کہا توقف کس بات کا اس نے کہا ٹھہرو انہوں نے ایسے کر کے خاک اڑائی ہوا کا رخ دیکھا ہوا کا رخ دشمن کی طرف تھا سلطان نے کہا یہ جو یہاں پہ نا زیادہ آگ جلاو کچھ چیزیں یہ جھاڑیاں وغیرہ کافی کٹھی کرو ان کو آگ لگاؤ وہ جب آگ لگائی تو دونوں جب تھا دشمن کی طرف گیا اور ان کی آنکھوں پہ پڑا وہ فوجی دی دونوں سے ہی بھاگ گیا ان کو نظر نہیں آیا اور سلطان نے اوپر چڑھائی کر دی کیا سٹیٹیجی تھی جی کیا اللہ نے زال مجھے تو ایسے لگتا ہے خالد بن ولید کی روح اس کے اندر دوبارہ آگئی تھی جی آپ نے غیرہ بلکل صحیح فرمایا یہ شخص جو تھے رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے جرنیل بھی تھے بہت بڑے سٹیٹسمنٹ بھی تھے پہلے کچھ دو سوال آئے نجم الدین عیوب صاحب کا ذکر کر دیا جو ان کے والے محترم تھے ان کی والدہ محترمہ کا نام زبیدہ تھا اور تقریت سے ایسے ان کے خاندان کو نکالا گیا تھا اب یہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو عمر پینسٹھ سال ہونے چاہیے ساٹھ سال ہونے چاہیے یہ جب وزیراعظم بنے مصر کے تو اس وقت ان کی عمر بائیس سال تھی اور دیکھئے کہ اس وقت جیسے آج سازشے ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر دنیا بار میں وہاں بھی حسن بن سبا کے جو فالور تھے انہوں نے اسی قسم کا توفانے بد تمیزی مچائے ہوا تھا جنتیں بنی ہوئی تھی وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہا کے بولا تھا اس کے ماننے والے جو ہیں وہ ہر جگہ موجود تھے مصر میں اور باقی علاقوں میں اور وہ اسے پیغمبر مانتے تھے جنت بنائی ہوئی تھی اور جب سب سے پہلے جب یہ دکھایا انہوں نے کہ دلوں کو جیتنا ہے تو جتنی دولت ان جنتوں سے حاصل ہوئی وہ مصر کے غریبوں اور فوج میں بانٹ دی جس طریقے سے مصر کے جو اس وقت کے حکمران تھے حاد الدین اس کو سائیڈ لائن کیا اس کے عمراء جو بہت کرپٹ تھے ان کو سائیڈ لائن کیا اور دلوں کو فتح کیا کہ جب اس حکمران نے بلا کے اپنے کمانڈر کو یہ کہا کہ جی یہ باہر سے آیا اور میں اسے ہٹانا چاہتا ہوں ڈیپوز کرتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا جہاں تک آپ نے ان کی جنگی جو وہ حکمت عملی اس کا ذکر کیا تھا تو یہ آگ لگانا بلکہ ایک قلعہ جو کہ فتح نہیں ہو رہا تھا جس قلعے کے کھودا گیا پھر اس میں لگڑیاں ڈال کے آگ لگائے گئی مٹی کا تیل ڈالا گیا پھر پانی ڈالا گیا جسے زمین نرم ہوئی اور اس قلعے کو مصمار کیا گیا کہ کندریہ پہ جب حملہ کیا دشمن نے تو اس کو سک کیا اندر آنے دیا اس کو اندر آنے دیا اس وقت تک کہ جب اس کی پشت پہ مسلمان افواج آ گئیں اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے دشمن ہے وہ واصل جہنم ہوئے آپ نے ایک بڑی جو ہے نا وہ دل کو تڑپانے والی جو لوگوں کو سمجھ جانے چاہیے کہ جب تک ہم اپنے ان روشن ستاروں سے روشنی نہیں لیں گے اور یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا یہ ہماری آئیڈیل بنیں گے اللہ کریم تو اللہ سمدھ ہے وہ فرشتے بھی نہیں آئیں گے اور کروڑوں سال تک جوتے بھی پڑھتے رہیں گے ہمیں اللہ کو رجوع کرنا ہے اور ہمارے آئیڈیل خالد بن ولید اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ہونے چاہیے اور ہمیں پڑھانا چاہیے اور یہ وہ لوگ ہیں میں اگر چھوٹی سی ایک بات کر دوں میں امریکہ میں کورس کر رہا تھا اور جب مجھے ایک جنگ ملی انیلیسز کے لیے تو میں نے کہا مسلم ہسٹری بڑی رچ ہے تو میں نے خالد بن ولید کی دو جنگیں چنی اور جب اس میں میں نے اپنے انیلیسز پیش کیے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت کا جو امریکی جنرل تھا وہ بول اٹھا کہ ہمیں کسی جنرل تھا کہ ہمیں کسی جنرل تھا کہ ہمیں کسی جنرل تو پھر میں نے یہاں سے کتابیں بھی وہاں بھیجی سلاہ الدین ایوبی اسی سلسلے کا ایک روشن ستارہ ہے اور نہ صرف یہ کہ خالد بن ولید تارک بن زیاد اگین جوان اور جب کشتیوں نے جلائی تھی تو یہی کہا تھا کہ یہ سمبالک ہے توٹل دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے ادھر سے سپینز اور مراکش کے درمیان اس جگہ سے اس سمبالک تھا اپنے فوجیوں کو یہ کمانڈر کا یہ بتانا کہ میں یہاں آیا ہوں میں واپس نہیں جاؤں گا یا زمین برد ہو جاؤں گا یا فتح حاصل کروں گا بدقسمتی یہ رہی کہ اس وقت بھی سادسی تھے آج بھی سادسی ہیں لیکن میرا ایک عقید ہے حضرت آپ نے جو باتیں کی بلکل صحیح کی کہ بلاغرز کو بھگایا گیا میرا عقیدہ ہے کہ ہر لشکر ابراہ کی قسمت میں بس ہونا ہوا لکھا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا محمد علیہ وسلم کے نام پہ نہ تب لگی نہ آج لگی کیونکہ میری اللہ نے کہا ہے اور افانہ اللہ کا ذکر ہے یہ ذکر تو بلند ہوتا رہے گا ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں یہ صرف اپنی خلاف ایف آئی آر کٹا رہے ہیں روز قیامت استغاس اقرار ہیں اپنے خلاف اور کچھ نہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم آپ نے اولاد کو اور سکولوں میں ہمارے جو شاگرد ہیں یہ اللہ کریم ساری باتیں دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بیسمنٹ میں یہ ساری ساتھ سے تیار کرتے ہیں پاکستان کا ڈیم نہیں بننے دینا مجھے تو شرم آتی ہے میرے اللہ نے سورہ سورہ کاف میں فرمایا میں نے تمہیں تخلیق کیا میں نے تخلیق کیا میں تمہارے وشب سے تک پڑھتا ہوں تمہاری حبدالورید کے قریب ہوں وہ دیکھ رہا ہے وہ نوٹ بھی کر رہا ہے اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون محمد رسول سلم کا ساتھی ہے اور کون حسن بن سوا کا ساتھی ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ نوٹ کر رہا ہے